میرے دوستو میرے بھائیو کیسے ہو آپ لوگ تو اس گاڑی کو آج ہم اپنی ویڈیو میں کور کرنے والے مارتی سجو کی سیفٹ ایک شورم پرائزنگ کے بارے میں سب سے پہلے چیزیں بتا دیتا ہوں میں پانچ لگ نیانہ میں ہزار روپے سے لے کے ٹوپ موڈل اس کا نو لاکھ تین یا چار ہزار روپے تک ایک شورم کا پرائز اس کا جاتا ہے گاڑی کے اندر جو آپ اپنی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کافی چیزیں ایکسیسریز ایڈ آن کی گئی ہیں جو چیزیں ایکسیسریز کے آتی رہیں گی وہ میں آپ کو انفرم کرتا رہوں گا کہ کون سی چیز اس میں ایکسیسریز کی ایڈ آن کی گئی ہے اوکے تو گاڑی کا پریزنگ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا گاڑی کے پوری جو ویڈیو ہے بڑے انفرمیٹیو ہونے والی ہے ایک اس کا ویڈینٹ اور لون چہنے والا ہے نیا فیس لفٹ آئے گا انڈیا میں تو وہ میں آپ کو جلد ہی ویڈیو اس کے اوپر بنا دوں گا اگر آپ مجھے کمنٹ میں کہیں گے تو ایکنڈ میں اس گاڑے کے پہلے سب سے پہلے ہی میں اس کے انجن کے بارے میں بات کروں گا انجن اس میں آپ کو ون پوئنٹ ٹو لیٹر کا ڈویل جیٹ فور سیلیڈر انجن دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے جو کہ آپ کو ایٹ این ایم کی پاور ایٹ این ایم بی ایچ پی کی پاور اور ون ون ثری ایم کا ٹور نکال کے دیتا ہے مائلیج کی بات کرتے ہیں اس کے تو کمپنی اس کا ٹونٹی ٹو کی ایم پیل کا مائلیج کلیم کرتے ہیں اور یہ گاڑی اتنی شکشم ہے سب سے بڑھیا ہے تو یہ آپ کو بیس سے پچیس کا مائلیج ایزلی دے دیتی ہے گاڑی بہت بڑھیا ہے گاڑی کی جو لیندھ ہے وہ آپ کو آر تیس سو پینٹالیس ایم ایم کے لیندھ دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے اور جو گاڑی کا ویل بیس ہے وہ آپ کو چوبیس سو پچاس ایم ایم کا اس میں ویل بیس آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا جو کہ یہ ایک بہت ہی بڑھیا چیز مل جاتی ہے اس کار میں آپ کو اچھا ویل بیس ملنے کے وجہ سے کار کا انٹیر کافی اچھا آپ کو جو ہے مل جاتا ہے تو یہ بہت بڑی ہے ویل بیس اس کار آپ کو مل جاتا ہے باقی ایکسٹیڈر لکی کی بات کریں گے ہم ایکسٹیڈر سے آپ کو فرنٹ سے گاڑی کیسی دیکھتی ہے تو ہیڈ لیمز پہ ایک نظر ڈالیں گے تو ہیڈ لیمز میں پورا سیٹ اپ آپ کو ہیلوجن کا دیکھنے کے لیے یہاں پہ یہ مل جاتا ہے انڈیکیٹر ایون اس میں ہیلوجن کا ہی آل سیٹ اپ دیکھنے کے لیے مل جائے گا نیچے آپ کو تھوڑا سا نیچے کی طرف ہیڈ لیمز سے نیچے دیکھیں گے تو فوگ لیمپ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے کروم کا جو ایک کام ہے یہ آپ کو آفٹر مارکٹ کا ایکسٹیریز کا کام ہے ایک اس میں جو یہ کروم کی لیننگ دی ہوئی ہے یہ بھی ایکسٹیریز کا پارٹ ہے بمپر ہے اور نیچے آپ کو اسپورٹ کٹ میں یہ اس کے پلیٹ یہاں دیکھنے کے لیے مل جاتے جو کی ایک ایکسٹیریز کا ہی پارٹ ہے یہ والا بھی ٹھیک ہے وائپر اس میں سیمپل والے وائپر واشر ملنے والے ہیں کچھ اس میں زیادہ خاص نہیں ہے تو یہ پورا ایک سیٹ اپ ہے ہمارا فرنٹ لوک کا پروفائل کا میں نے آپ کو پورا سیٹ اپ دکھا دیا آپ مجھے کمنٹ میں جرور بتانا آپ کو یہ کیسا لگا ٹھیک ہے اب تھوڑا سا ایک سائیڈ پروفائل پر نظر مارتے ہیں سائیڈ سے بھائی کافی گاڑی کلاسی لگتی ہے ایکتما پریمیم پریمیم ٹائپ کا فیل کراتی ہے اور جو سپورٹ کٹ اس کے اندر انسٹال کی گئی ہے یہ بہت زیادہ فیل کراتی ہے گاڑی انہینس کرتی ہے گاڑی کو اور بھی ہم کی بات کریں گے باڑی کلر میں اور بھیم وید انڈکیٹر کی پلیسمنٹ یہ آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے ٹائر ٹائر سائز آپ کو اس میں فورٹین انچز کا سٹیل ریم دیکھنے کے لئے ملتا ہے جو کہ اس کے اوپر ویل کیپ لگا ہوا ہے یہ والا ٹھیک ہے فورٹین انچز کے ٹائر ملتے ہیں ویل کیپ آپ چینج کرا سکتے ہیں اپنے اکورڈنگ چوئس کے اکورڈنگ تو یہ جو سپورٹ کٹ کی ہے پہ اس کلپ لے بلیک کلر کی گلوسی بلیک میں دیکھ رہی ہے یہ بہت بڑی چیز لگ رہی ہے فرنٹ میں آپ کو ڈسک اور ریئر میں ڈرمی ملنے والے بریک سسٹم اس میں آپ کو تو یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پورٹ کٹ کی جو ایکسیس کا پارٹ ہے یہ والا یہ گاڑے کو کافی زیادہ یونک بنا رہا ہے ٹھیک ہے یہ چیز بڑی اچھی لگی مجھے بہت بڑی ہے لگی تو یہ کروم کی یہ ساری چیز جو بھی ہیں یہ ایک ایکسیس کا ہی پارٹ دیکھنے کے لئے مل رہی ہے اس گار میں آپ کو ٹھیک ہے تو یہ تو چیز میں بہت بڑی ہے لگی یہاں پہ آپ کو وی شیپ وی شیپ ہمارے پورے کے پورے بلیک ڈاؤڈ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کے مل جاتے ہیں یہاں پہ اینڈ تک اپنا وی کا بلیک کا کام آپ کو ہو رکھا یہ بڑھا چیز ہے اوپر آپ کو کوئی بھی روف ریلنگ نہیں ملتی ہے تو اس میں اگر ہو جاتی تو شاید اور زیادہ بڑھا لکس آ سکتے تھے میرے اکورڈنگ تو سپوائلر ہیں آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے یہ بھی ایک ایک سریز کا پارٹ ہے پیچھے کا پورا کا پورا سیٹ اپ ہمارا بہت اللاج جواب پیچھے سے بڑی سپورٹی والی بھی فیل کرا رہی ہے گاڑی سی ٹائپ کے یہاں پہ آپ کو ایک ڈی ایر ایل دیکھنے کے لئے مل جائے گی اور پورا ہمارا سٹوپ لیمپ ریورس پارکنگ لیمپ سارے کے سارے چیزیں ہمارے ہیلوجن سیٹ اپ میں ہی ملنے والے ہیں تو یہ چیز یہاں پہ پیچھے گی رہے گی کروم کی ایک اور لائن یہاں دیکھنے کے لئے مل جائے گی ایکسیسریز کا پارٹ ہے نیچے بمپر مارت اس ہو جائے گی لوگ کو نیچے چار چار ریورس پارکنگ سینسر دیکھنے کے لئے ملتے ہیں سیفٹ کی بیسنگ یہ مل جاتے ہیں اور اس میں آپ کو ڈی فوگر وغیرہ واشر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں اوپر آپ کو ہائی موسٹڈ سٹوپ لیمپ آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اوپر ایک انٹینہ بھی ہے تو یہ ساری چیزیں بہت بڑے ہلے گئے اور اس گاڑی کو جو یونک بنا رہا ہے بھائی یہ آپ کا یہ والا اسپورٹ کٹ کا جو یہ یہاں پہ یہ لگا ہوا ہے پورا کا پورا پارٹ یہ اس کار کو یعنی اس والی سیفٹ کو آپ کسی اور سیفٹ کے سامنے کھڑا کریں گے تو یہ والی سیفٹ آپ کے کافی یونک لگے گی دیکھنے میں صرف اور صرف اس ایکسیریز کی وجہ سے تو یہ کسٹومرز کے لئے اوپر مارت اس ہو جی کے یہ اپنا کام شورم سے ہی کرا کے دے رہا ہے اگر آپ اس کو ایسا کہ ہی لینا چاہتے ہیں اپنی کار میں ایکسیریز اس طریقے کی انسٹال کرانا چاہتے ہیں مارت اس ہو جی کے پاس اس طریقے کا ایک اوپشن ہے آپ کے لئے اوکے تو یہ تو ہوا کہ ہمارا پورا کا پورا ایک کمپلیٹ لوگ پیچھے کی پروفائل کا بھی میں نے آپ کو دے دیا یہ چیز بہت بڑیا لگی اب ہم تھوڑی بات جو کریں گے اس کے نیکسٹ میں وہ ہم کریں گے انٹیریئر کی اور بوٹ اسپیس کی بوٹ اسپیس کھولتے ہیں پہلے بوٹ اسپیس میں آپ کو ایک بہت اچھا بڑیا مل جاتا ہے پارشل ٹری مل جاتی ہے دیکھنے کے لئے دو سو اڑھ سٹھ لیٹر کا بوٹ اسپیس ایک بہت زیادہ بڑیا ہمیں پہ مل جاتا ہے کمی لگی مجھے صرف اس میں بوٹ اسپیس میں لیمپ کی لیمپ ملتے تو بہت زیادہ اچھا رہا تھا ہک مل رہے ہیں صرف آپ کو یہاں پہ نیچے اپنا بوٹ اسپیس کے نیچے آپ کو اپنا سپیر ویل دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے جو کہ ایک فورٹین انچز کا ٹیر اسٹیل ریم ہی ہونے والا ہے اگر لیمپ پور مل جاتے ہیں تو بھائی چار چانس سے لگ جاتے ہیں بوٹ اسپیس میں میرے ساب سے تو آپ کا کہہ کہنا ہے مجھے بتانا بھائی کامنٹ شیشن ہو جا کے چابی کی بات کرتے ہیں چابی آپ کو سیمپل دیس میں بھالینوں والی ملتے ہیں دیکھنے کے لئے کیسی بھالینوں میں دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں اور یہ پورا کا پورا ماہول اندر کا رہنے والا ہے انٹیریئر کا سوفٹ ٹیچ نہیں ہے پورا ہارٹ ٹیچ ہے بلیک ڈاؤڈ یہاں پہ دیکھنے کے لئے ملے گا پاور مینڈو کے کنٹرولز اور بیم کے کنٹرولز یہاں پہ آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں کروم میں ڈور ہینڈل ملے گا سیٹ کورز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آفٹر مارکٹ کا کام ہے یعنی کی ایکسیریز ہی ہے ہائٹ ایڈیسٹرمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ بوتل کا ہولڈر سپیکر یہاں دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے تو یہ چیز بہت بڑیا ہے اندر بیٹھ کے دیکھتے ہیں اگر ہم اپنے کار کے اسٹرومنٹ کلسٹر کے بارے میں اسٹرومنٹ کلسٹر جو آپ کو اینالوگ لگ میں ہے ٹیکو میٹر یہاں دیکھنے کے لئے ملتا ہے اور بیچ میں جو ایک ایم ایڈی دی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں دیکھنے کے لئے مل جائیں گے جیسے کہ فیول کا ایوریچ کا بیٹری ہیلتھ اور یہاں سے یہ سوچ کو آپ یہاں کلک کر کے ٹریپنگ کر کے یہ چیزیں چینج کر کے موٹس دیکھ سکتے ہیں سارے انفرمیشن یہاں سے لے سکتے ہیں تو یہ چیز بھی ٹھیک ہے بڑیا ہے ایسے بیسک سی چیزیں کچھ اس میں خاص تو نہیں لگا ٹھیک تھا گیا اب بھائی بات کرتے ہیں انٹیریر کے پورے ماحول کی ون بائی ون چیز پورا بلیک ڈاؤڈ یہاں پہ وڈن فنش میں دی ہوئی ہے بٹ یہ سوف تچ ہو سکتا تھا ہا ہا ہاٹ تچ میں دیا ہوا ہے اے سی وینٹ اس کے سراؤنڈنگ بلکل گول میں دیے ہوئے بلکل یا راؤنڈ شیپ میں یہ بھی ٹھیک ہے ان کی تھرو بھی انف ہی ہے یہاں پہ کنٹرولز مل جاتے ہیں اور یہ جو یہاں کے اگر ہم بات کریں گے تو یہ جو چیز ہے نا آپ کا ٹوڈی میں دی ہوئی ہے اور اس پہ سارے جو فیچرز ہیں وہ بلے بیسک سے دی ہوئے ان کو تھوڑا اچھا کیا جا سکتا تھا میرے حساب سے تو آپ کی کہہ رہا ہے مجھے کمنٹ میں جا کے جرور بتانا بھائی تو یہاں پہ کنٹرولز اس کے دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں یہ چیز ٹھیک ہے بس تھوڑا اچھا کی جا سکتی تھی یہاں پہ بلوٹوٹ وغیرہ سارے کنٹرولز انفرٹینمنٹ کے فونز کے سارے کنٹرولز سٹیرنگ پہ دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں سٹیرنگ ٹھیک ٹھیک ہے گا دیگا اور ٹیلٹ ہے ٹیلیسکوپک نہیں ہے ایڈجسٹمنٹ کے بات کریں تو ہم ایڈجسٹمنٹ ہے ٹیلٹ ہے مگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑھیا ہے بھائی اب ٹریکشن کنٹرول کے کنٹرولز یہاں دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں بٹن اور یہاں پہ لائٹس کے کنٹرولز آپ کر سکتے ہیں یہ چیز بڑھی علیہ کی گلوپ بوکس کا اسپیس بھی ٹھیک تھا کہ مل جاتا ہے اس کار میں تو یہ سب چیزیں ہیں بھائی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو ایسی کے کنٹرولز آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں مینویلی ان کو تھوڑا اور اچھا کیا جا سکتا تھا یہ تو بڑے پرانے جمانے والے آج بھی چلتے آ رہے ہیں میرے حساب سے تو بھائی ان میں تو کوئی چینجز نہیں ہیں ٹھیک ہے نیچے کو ٹویل وڈ چارجنگ سوکٹ یہاں مل جاتا ہے دیکھنے کے لئے اور اس کے برابر میں اوکس اور اوکس کے اور گلوٹوٹھ یو ایس بی کی کنیکٹیویٹی ہیں مل جاتی ہے دیکھنے کے لئے نیچے فون رکھنے کا اسپیس ٹو کپ ہولڈر یہاں ساری چیزیں مل جاتی ہیں یہ بھی بڑی آیا ہے فائیو سپیڈ مینویل ٹرانسمیشن بھی ملتا ہے آئی آر بی ایم اس میں مینویلی ایڈجسٹمنٹ کرنے کا اپشن ہے بس مینویلی کر سکتے ہیں کارڈ ہولڈر یہاں مل جاتا ہے بیچ میں ریڈنگ لیمپ ویڈ مائک کے پلیسمنٹ یہاں پہ آپ کو وینیٹی میررر دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے گرائب ہینڈل یہاں ملے گا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور میں نے اندر کا پورا محول آپ کو بتا دیا آپ چلتے ہیں تھوڑا سا بھائی پیچھے کی طرف پیچھے سے اوڑ دیکھ لیتے ہیں پیچھے کا کیا محول رہنے والا ہے کمفرٹیبل ہے یا نہیں ہے تو سیم سیٹ اپ یہاں پہ بھی بلیک ڈاؤٹ بلکل ہارٹ ٹچ کے ساتھ یہاں پہ آپ کو پاور وینڈو کا سوچ بوتل کا سپیس سپیکر پلیسمنٹ یہاں دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے سیٹ کورز پورا ایکسیسریز کا پارٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے کمپنیز یہ ایسا تو نہیں ملے گا موڈل میں چاہیں گے تو کروا سکتے ہیں آپ لیگ روم دیکھ لیجے بھائی پیچھے کے سیٹ پیچھے کی ہوئی ہے پانچ پوٹ آٹھ انچ ہائٹ ہے میری تو لیگ روم اس طریقے کا دیکھنے کے لئے ملتا ہے پورا اندر کا محول ہمارا ایسا ہونے والا ہے تو بڑھیا ہے ٹھیک ہے ہیڈرسٹ آپ کو پیچھ ایڈجسٹیبل نہیں ملتا صرف آگے والے ہیڈرسٹ آپ کو ایڈجسٹیبل ملیں گے بوتل کا ایک سپیس یہاں بھی مل جاتا ہے آپ کو یہاں پہ اس ایوینٹ ہو جاتا ہوتا نہیں ہوتا ایسے تو ایسے ہی ملتا ہے بٹ پھر بھی چلو ٹھیک ہے جیسا بھی ہے تو اس طریقے کی بھائی ہماری مارتویس ہو جگی کی پوری سیفٹ جو ہے اس کا پورا ایک ویرینٹ کی میں نے آپ کو ویڈیو بہت اچھے سے ایکسٹیریر ویڈ انٹیریر ایکسپلین کی ہے جو اس میں ایکسٹیریز انسٹالڈ ہیں اس کی وجہ سے گاڑی کافی یونک اور بڑی اٹریکٹیو لگ رہی ہے اور سیفٹ کے علاوہ یہ والی جو سیفٹ کی ہم بات کریں یہ کافی یونک لگ رہی ہے کیونکہ یہ صرف ایکسٹیریز جو اس کے اندر ایڈ اون کی گئی ہیں اس کی پرائزنگ کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں انجن کی سپیسیفیکیشن بتا چکا ہوں ویل بے سائٹ ساری چیزیں میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہے جو جو کار کے اندر ایکسٹیریز کا پارٹ تھا وہ میں نے آپ کو ون بائی ون دکھایا ہے اور بتایا ہے تو یہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں کار کے اندر تو بڑھیا ہے ٹاپ موڈل کے اوپر جائیں گے تو بڑھیا ہو سکتا تھا ویسے ایک چیزیں بیس موڈل میں اگر پش بٹن سٹارٹ آنے لگے تو اور بھی زیادہ مجھا جائے گا ویسے ایسا ہوگا نہیں میرے کہنے سے تو بالکل بھی نہیں ہوگا ویڈیو آپ کو اچھی لگے ٹھیک ہے ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہو سبسکرائب کے بھی بلکل بھی مجھ جانا مجھ آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے